لِلجَدَّةِ السُّرُّسُ لِأُمِّن كَانَتْ أَوْلِئَبٍ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْسَرَ اِذَا كُنَّا سَابِتَاتٍ مُتَحَاذِيَاتٍ فِي الدَّرَجَةَ وَيَسْقُتْنَا كُلُّهُنَّ بِالْأُمِّ وَالْأَغَوِيَّاتُ اَيْزَنْ بِالْأَبْ آج ہم جدہ کے اخوال پڑھیں گے جدہ کے اخوال بھئی اس سلسلے میں کچھ باتیں یاد رکھیں پھر اس کے بعد ہم عبارت کی طرف آئیں گے جدہ کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ جدہ اللہ جدہ کے اندر آپ نے پڑھا ہے شرط ہے کہ جدہ صحیحہ ہونی چاہیے جدہ کیا ہونی چاہیے جدہ صحیحہ ہونی چاہیے پھر اس کو دوس ملے گا ورنہ نہیں اور جدہ فاسدہ نہ ہو جدہ صحیحہ کس کو کہتے تھے جس میں جدہ فاسد کا واستہ نہ ہو جدہ فاسد کا واستہ ہے جدہ فاسد کا واستہ ہے یعنی اس میت اور اس کی اس جدہ کے درمیان ایک کسی اور ماں اور اس کے باپ کا واستہ نہ آئے کسی بھی طرف سے ماں اور اس کے باپ کا واستہ ماں بھئی کوئی بھی اوپر ہے وہ ماں ہے نا بھئی جدہ ہے نانی پرنانی وغیرہ یہ سب کیا ہیں یہ سب ماں ہیں اوپر کہیں بھی جا کر مثلا بھئی ایک ساتھویں پشت میں ایک جدہ ہے کسی پشت میں چیزا سورت سمجھانے کے لئے اور درمیان میں تو یہ ہے والد کی طرف سے کس کی طرف سے اب آپ کہیں بھئی درمیان میں نانا کا واستہ نہیں آیا تو یہ جدہ صحیحہ ہے نہیں بھئی والد کی طرف سے ہے یا والدہ کی طرف سے ہے ساری آپ درمیان والی پشتوں کو دیکھیں درمیان میں اگر کہیں اس جدہ اور میت کے درمیان کوئی عورت آگئی اور پھر اس عورت کے اوپر کس کا واستہ آیا؟ عورت کے باپ کا واستہ آیا تو یہ کیا آگیا درمیان میں؟ جدہ فاسد آگیا سورت سمجھ میں آگئی اب دیکھو یہ جدہ حالانکہ باپ کی طرف سے ہے لیکن درمیان میں کیا آگیا؟ ایک عورت کے والد کا واستہ آگیا باپ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی سمجھ میں بھئی تو نانا بھی کیا تھا دراصل؟ ماں کا باپ تھا تو عورت کیا؟ عورت کے والد کا واستہ تو لہٰذا نانا کی ماں وہ وارثہ نہیں بن سکتی جدہ فاسدہ وہ کس میں چلی جائے گی؟ وہ ضویل ارحام میں چلی جائے گی ضویل فروض میں سے نہیں ہے بھئی کیوں وہ نہیں؟ کیونکہ درمیان میں کس کا واستہ آ رہا ہے؟ جدہ فاسد کا یعنی ایک عورت اور اس کے والد کا واستہ بیچ میں آ رہا ہے ماں جو ہے ایک عورت ہے اور اس کا والد جو میت کا نانا ہے ان دو کا واستہ بیچ میں آ رہا ہے یعنی جدہ فاسد کا آ رہا ہے سورت سمجھ میں آ گئی تو جس طرف بھی آپ چلے جائیں جہاں بھی درمیان میں کوئی ایسی جدہ آ گئی جس سے اوپر اس کا والد بھی ہے تو یہ کس کی طرح ہوا؟ نانا کی طرح تو اس سے اوپر والی جو جدہ ہوگی وہ کیا کہلائے گی؟ جدہ ہے فاسدہ کہلائے گی صحیحہ نہیں سورت سمجھ میں آ گئی یہ میری کتاب میں تو ایک نقشہ بھی انہوں نے دیا ہوئے بڑا تفصیلی آپ کی کتابوں میں ہے یا نہیں بھئی؟ یہ ہے؟ اچھا اس کو ذرا دیکھ لیں ویسے تاکہ جدہ صحیحہ اور فاسدہ کا فرق آپ کے لئے واضح ہو جائے بھئی بھئی زید ہے سب سے نیچے اس سے ایک جانے اوپر کی طرف ام ہے زید کی ماں ماں سے پھر اوپر ایک طرف باپ ہے بھئی اب اس باپ سے اوپر جو جدہ ہے اس کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے؟ کس طرف چلے گئے آپ بھئی؟ میں نے کہا زید کی ماں ام کی طرف چلے گئے ام سے اب پھر ام کے اب کی طرف چلے جائیں اب کی طرف ام کا اب جو ہے اس کی طرف چلے گئے اس اب کے اوپر ایک اب جدہ لکھی ہوئی ہے ایک جدہ ہے اور ایک جدہ اس جدہ کے ساتھ کیا لکھا ہے؟ پاکیوں کے درمیان میں کس کا واسطہ آیا؟ یہ نانا کا واسطہ آ گیا اچھا اس ام سے آپ اب کی طرف گئے تھے؟ اب کی طرف نہ جائیں ام کی طرف بھی چلے جائیں اس کے ساتھ کیا لکھا ہے؟ جدہِ صحیحہ اس ام کے اب کی طرف چلے جائیں یہ جدہِ صحیحہ کے اب کی طرف اس اب کی اوپر جو ماں ہے یعنی جدہ اس کے ساتھ دیکھئے کیا لکھا ہوا ہے؟ فا لکھی گئے یہ بھی فاسط کیونکہ درمیان میں ایک عورت کے والد کا واسطہ آ گیا اب اسی طرح آپ بھئی زید کے اب کی طرف چلے جائیں زید کے اب کی طرف وہاں اب سے پھر اوپر اب کی طرف چلے جائیں جدہِ جدہِ صحیحہ اس اب سے اس کی طرف چلے جائیں؟ اس کی اب کی ام کی طرف ماں کی طرف چلے گئے بھئی یہ بھی کیا ہے؟ جدہِ صحیحہ اچھا اس ام کے باپ کی طرف چلے جائیں باپ کی طرف یہ جدہِ فاسد ہے کیونکہ درمیان میں کیا آ گئی؟ ماں ایک آ گئی جدہ آ گئی اب دیکھئے اس جدہِ فاسد کی ماں اوپر دی ہوئی ہے اس کیا لکھا ہے؟ جدہ ہے کونسی ہے؟ فاسدہ کیوں فاسدہ ہے؟ کہ یہ تو اب کی طرف سے آئے ہیں ہم لیکن درمیان میں کیا آیا؟ ایک عورت یعنی ایک ماں کے والد کا واسطہ آیا سورت سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو لہٰذا پہلی شرط پہلی بار جو ہے اس کے اندر ضروری ہے کہ جدہ کونسی ہونی چاہیے؟ صحیحہ ہونی چاہیے بھئی دوسری بات یاد رکھئے کہ اگر دو تین جددات آ جائیں اکٹھی تو پھر ان کا ایک گوسے کے برابر ہونا ضروری ہے بھئی ایک چوتھی پشت میں ہے تو دوسری کو بھی کس میں ہونا چاہیے؟ چوتھی دو تین جددات مختلف جہد سے اکٹھی ہو گئیں اور کوئی بھی نہیں ہے مثلا ان کا حصہ بن رہا ہے تو ان سب کو صدوس دیں گے ان سب میں تقسیم ہوگا لیکن شرق یہ ہے کہ یہ ساری کیا ہونی چاہیے؟ برابر درجے کی ہونی چاہیے یعنی میت کے اور ان کے درمیان برابر واسطے ہونے چاہیے ایک کے میت سے تین واسطے ہیں دوسری کے چار واسطے ہیں تو پھر تین والی کو دیں گے چار والی دور چلی گئے اسے نہیں دیں گے بھئی اور اگر دونوں طرف سے تین تین واسطے ہیں تو پھر دونوں کو کیا کریں گے؟ دے دیں گے دونوں میں صدوس تقسیم کر لیں گے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے کچھ تقسیم آ جائے گی بھئی لکھتے جائیے بھئی پہلی شرق کہ جدہ کیا ہونی چاہیے؟ صحیحہ دوسری بات کیا لکھے؟ کہ یہ سار واپس میں کیا ہونی چاہیے؟ برابر ہونی چاہیے تیسری بات بھئی یاد رکھئے واسطہ کے ہوتے ہوئے ذل واسطہ محروم ہوتا ہے واسطہ کے ہوتے ہوئے ذل واسطہ یعنی واسطے والا وہ محروم ہوتا ہے یہ قانون آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب واسطہ ہو تو ذل واسطہ کو کچھ نہیں ملے گا مثلاً بیٹے کے ساتھ پوتا آ جائے تو بیٹا ہے واسطہ اور پوتا ہے ذل واسطہ تو بیٹے کو ملے گا پوتے کو کچھ نہیں ملے گا ذل واسطہ کے محروم ہوگا اور اسی طرح باپ اور دادا دونوں ہوں تو باپ جب واسطہ موجود ہے تو دادا کو کچھ نہیں ملے گا تو یہ ذاتہ ہے قانون ہے کہ واسطہ کے ہوتے ہوئے ذل واسطہ محروم ہوتا ہے ہاں اولاد ام یعنی اخیاء کی بھائی پہنے ہیں اس قائدے سے مستثنہ ہیں ان کے ساتھ رشتہ کس کے واسطے سے ہے اخیاء کی بھائی بہنوں سے رشتہ ماں کے واسطے سے ہے تو ان کو ماں کے ہوتے ہوئے پھر بھی وہ وارث بنیں گے اب یہاں واسطہ ہے بیچ میں لیکن پھر بھی ذل واسطہ محروم نہیں ہو رہا تو اولاد ام اس ذاتے سے مستثنہ ہے مستثنہ کتنی باتیں ہو گئی چوتھی بات یاد رکھئے جس طرح واسطہ جو واسطہ کے موجودگی خیرمان کا سبب ہے جس طرح واسطہ کے موجودگی خیرمان کا سبب ہے اسی طرح اتحاد سبب بھی اتحاد سبب بھی خیرمان کا باعث بن سکتا ہے باعث بنتا ہے اسی طرح کیا لکھا اسی طرح اتحاد کا سبب یا سبب اتحاد لکھنے سبب اتحاد بھی خیرمان کا باعث بنتا ہے یعنی سبب متحد ہو سبب متحد ہو مثلا ایک شخص کا انتقال ہوا اور کوئی بنی زندہ ماں ہے اور دادی ہے ماں ہے اور دادی اب آپ بتائیے ماں واسطہ بن رہی ہے دادی کے درمیان بھئی نہیں اس کے ساتھ تو وہاں واسطہ کیا تھا دادی کے ساتھ کس کے ذریعے رشتہ جڑتا ہے مرنے والے کا باپ کے ذریعے تو یہاں تو ماں ہے باپ ہے ہی نہیں تو واسطہ نہیں لیکن پھر بھی یہ ماں اس دادی کو محروم کر دے گی کیونکہ سبب متحد ہے دونوں کا بھئی وارث بننے کا سبب دونوں وارثہ بن رہی تھی کس وجہ سے ماں ہونے کی وجہ سے دادی بھی کیا ہے ماں ہے اور یہ بھی ماں ہے تو لہٰذا ماں ہونے کے اعتبار سے دونوں میں اتخاذ ہے وہ بھی وارث کس وجہ سے بن رہی ہے کہ ماں ہے شہر اوپر کی نسل میں جاتر ماں بن رہی ہے یہ تو لہٰذا جب قریب والی ہے تو اتخاذ سبب کی وجہ سے جب یہ وارث بن گئی تو اب کسی اور کوئی اور ماں ہونے کی وجہ سے وارثہ نہیں بنے گی بھئی ماں ہونے کی وجہ سے جب ایک وارثہ بن گئی تو دوسری ماں ہونے کی وجہ سے وارثہ نہیں بنے گی بھئی یا اور مثال بنا لیں مرنے والے کی نانی زندہ ہے اور بات کی طرف سے پردادی زندہ ہے نانی اور پردادی تو یہاں پر بھی نانی کو ملے گا تو یہاں بے شک وہ قانون بھی ہے قریب بڑی کی بھی صورت بن گئی تو نانی بھی پردادی کو محروم کر دے گی اگرچہ وہ واقسطہ نہیں کیونکہ اتحاد کسی سے باقسے ہے اتحاد سبب ہیں والانا دونوں وارثہ بنے کے سبب کیا ہے دونوں میں ماں کا ہونا تو جب قریب ولی ہے جب اتحاد سبب ہے تو دور ولی کو وہ کیا کر دے گی محروم کر دے گی ذاقتہ سمجھ میں آ گیا بھئی اچھی طرح کتنی باتیں ہو گئیں چار ہو گئیں بھئی پانچی بات دکھئے بھئی قریب والی قریب والی بعید والی کو ساکت کر دے گی جدداد کئی جدداد ہوں تو قریب والی بعید والی کو ساکت کر دے گی قریب والی بعید والی کو ساکت کر دے گی یہ مثال جیسے ابھی آپ نے بنائی بھئی ایک طرف ہے نانی اور دوسری طرف ہے پردادی یہ پردادی نانی کے برابر میں یا اسے اوپر ہے نانی کے برابر میں کون ہے دادی ہے تو پردادی تو اسے ایک پشت اوپر ہے لہٰذا جب نانی وارثہ بنے گی تو پردادی کو کیا کر دے گی وہ اس کو ساکت کر دے گی محروم کر دے گی تو قریب والی باعید والی کو کیا کر دیتی ہے ساکت نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ قریب والی وارثہ اس کا وارثہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے چاہیے خود بھی محروم ہو رہی ہو پھر بھی دور والی کو محروم کر دے گی پھر بھی کیا کر دے گی دور والی کو محروم کر دے گی مثلاً دیکھئے ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کی پرنانی زندہ ہے باپ زندہ ہے اور دادی زندہ ہے ایک شخص کا انتقال ہوا کون کون زندہ برنانی اور باپ اور دادی دادی چلیں دادی کو بھی نہ رکھیں دادی کے بغیر دادی کے بغیر اگر برنانی باپ کے ساتھ آئے اور درمیان میں نانی بھی نہیں ماں بھی نہیں وغیرہ تو پھر وہ وارثہ بن جاتی ہے باپ سے اسے کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ باپ کا درمیان میں واستہ اتحاد سبب بھی نہیں ہے وہ پرنانی وارثہ بن رہی ہے کس وجہ سے ماں ہونے کی وجہ سے اور باپ وارث بن رہا ہے کس وجہ سے باپ ہونے کی وجہ سے تو اتحاد سبب بھی نہیں ہے اور ہی باپ واستہ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ تو ماں کی طرف سے ہے باپ کی طرف سے نہیں تو لہارہ باپ کے ہوتے ہوئے پرنانی وارثہ بن سکتی ہے لیکن اگر باپ کے ساتھ دادی بھی زندہ ہوئی دادی بھی تو اب دادی ہے قریب والی اور پرنانی ہے دادی کے برابر میں کون ہے نانی ہے تو یہ تو اسے بھی اوپر ہے پرنانی تو یہاں پوچھتے ہیں بڑھ گئی تو لہٰذا قریب والی بائید والی وہ کیا کر دیتی ہے ساکت کر دیتی ہے اچھا خود وارثہ بنے یا وارثہ نہ بنے اب یہاں دادی وارثہ خود نہیں باندھ رہی لیکن پھر بھی پرنانی کو کیا کر دیگی محروم کر دیگی قریب والی بائید والی کو محروم کر دیگی کہ خود وارثہ بنے یا نہ بنے دادی کیوں نہیں بن رہی وارثہ باپ کی وجہ سے کیونکہ واسطہ جب موجود ہے تو ذور واسطہ کو اشنے ملے گا بھئی ذاتہ سمجھ میں آ گیا آگے اسی طرح دیکھیں بھئی جیسے باپ کے ہوتے ہوئے بھائی بہن محروم ہو جاتے ہیں باپ آسابہ بن گیا نا تو پھر میت کے بھائی بہن کیا ہو جاتے ہیں محروم ہوتے ہیں لیکن محروم ہونے کے باوجود اگر باپ کے ساتھ بھائی بہن ہیں اور میت کی ماں بھی ہے تو وہ ماں کا حصہ سلوس سے کم کر کے سلوس کر دیتے ہیں مرنے والے کا باپ زندہ ہو تو بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملتا پڑ چکے یا نہیں پڑ چکے آپ بھائی باپ بیٹا وغیرہ کوئی بھی ہو تو بھائی بہنوں کو مرنے والے کے بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملتا تو باپ جب آ گیا تو آپ بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا وہ محروم بن گئے اور ماں کی ایک حالت آپ نے پڑھی تھی پہلی حالت کیا پڑھی تھی کتاب میں چھٹا حصہ ملتا تھا تب جب میت کے اولاد بیٹا بیٹی وغیرہ میں سے یا بھائی بہنوں میں سے کوئی دو زندہ ہوں تو پھر ماں کو کتنا ملتا ہے چھٹا حصہ باقی تھا سلو سے پولیا سلو سے ماں بخیا لیکن بھائی بہن آ گئے تو انہوں نے حصہ کم کر دیا کتنا کر دیا سلوث کر دیا تو یہ بھائی بہن ماں کا حصہ سلوث کر دیں گے چھٹا حصہ باپ کے آنے کی وجہ سے محرومی کیوں نہ ہو رہے ہوں ایک شخص کا انتقال ہوا اس کے دو بھائی بہن ہیں اور باپ بھی زندہ ہے جب باپ زندہ ہے تو اب بھائی بہن کیا ہو گئے محروم ہو گئے اور ساتھ ماں بھی زندہ ہے اب بھائی بہن خود ہیں تو محروم لیکن یہ کیا کر دیں گے ماں کے حصے کو سلوث سے کم کر دیں گے سلوث کر دیں گے تو خلاصہ بحث یہ کہ جو وارث دوسرے کے لئے رکاوٹ منتا ہے آگے تفصیل آنے والی اس کو حاجب کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے حاجب دوسرے کے حصے میں کمی کر دیتا ہے یا اسے محروم کر دیتا ہے اسے حاجب کہتے ہیں جیسے ابھی آپ نے پڑا قریب والی دادی دور والی دادی کو کیا کر دے گی محروم یہ اس کے لئے حاجب بن گئی بھائی تو حاجب جو ہے ضروری نہیں کہ اس کو حصہ ملے بلکہ جو خود محجوب ہے وہ بھی دوسرے کے لئے کیا بن سکتا ہے حاجب بن سکتا ہے خلاصہ بحث یہ ہوا گئے وہاں سمجھ میں ہے اس سب کو بھائی اسی طرح ایک اور بات یاد رکھیں ایک جدہ ہے اس کے ساتھ مرنے والے کیا ایک ہی طرف سے رشتہ جڑ رہا ہے اور ایک دوسری جدہ ہے اس کے ساتھ مرنے والے کا دو جہت سے رشتہ ہے ایک جدہ کے ساتھ کسی جہتوں سے رشتہ ایک اور دوسری سے دو جہتوں سے تو اب یہ دونوں مصرعن وارثہ بن رہی تھی تو ان کے اندر مال کس طرح تقسیم ہوگا آگے کتاب میں بھی آنے والا ہے امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں جہتوں کا خیال رکھنا پڑے گا جس کے لئے ایک جہت ہے اس کو کم مال ملے گا اور جس کے ساتھ دو جہتوں سے رشتہ ہے اس کو اس سے دگنا ملے گا اگر تین جہتوں سے ہے تو اس سے تین گنا ملے گا یعنی وہ چھٹا حصہ ان میں پھر کس طرح تقسیم کرنا ہے امام محمد رحم اللہ کیا فرماتے ہیں ایک سے ایک جہت سے ہے دوسری سے دو جہت سے ہے اور کتنی جہتیں ہو گئیں تین تو تین حصے کر دو ایک جہت والی کو ایک حصہ دے دو اور دو جہت والی کو دو حصے دے دو وہ کہتے ہیں جہتوں کا خیال رکھنا پڑے گا جتنے طریق واسطوں سے رشتہ ہے درمیان میں جبکہ شیخین رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں اب دان کا لحاظ رکھنا پڑے گا بھئی جتنے شخص ہیں بھئی جادیاں دو ہیں تو دو ہی حصے کریں گے بھئی جہتوں کا خیال نہیں رکھیں گے اور شیخین کے ہی قول پر فتوہ ہے بھئی دیکھیں اپنے کتاب پر بھئی جدہ کیلئے سدس چھٹا حصہ ہے لئم من کانت اولیعبین ماں کی طرف سے ہو اولیعبین یا کس کی طرف سے ہو ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے ہو یہ جدہ واحدتن کانت او افسرہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ ان کو چھٹا حصہ ہی ملے گا اگر ایک سے زیادہ ہیں تو اسی قوابط میں تقریم کریں گے ازا کنہ ثابتات جبکہ وہ ثابت ہوں یعنی صحیح ہوں جدہ صحیحہ ہو فاسدہ نہ ہو متحاضیات اور برابر ہوں کس کے اندر درجے میں برابر ہوں ایک اوپر والی اور ایک نیشے والی نہ ہو ایک قریب والی ایک دور والی نہ ہو وَيَسْقُتْنَ قُلُّهُنَّ بِالْأُمِّ اور ساری جدہ جو ہیں وہ ساقت ہو جاتی ہیں ماں کی وجہ سے یاد رکھیں ماں جب آگئی میر کے تو پھر ساری جدہ ساقت ہو جائیں گی کس وجہ سے وجہ کیا وجہ کیا واسطہ کا باب کی طرف سے جو ہیں وہ بھی محروم ہو رہی ہیں اتحاد سبب کی وجہ سے تو ماں سب داردیوں کو ساقت کر دیتی ہے چاہے اپنی طرف سے ہو چاہے باب کی طرف سے ہو سب کو کیا کر دے گی یہی بات کریں وَيَسْفُتْنَ فُلُّهُنَّ بِالْأُمِّي وہ سب کی سب دادیاں ساقت ہو جائیں گی ماں کی وجہ سے وَالْأَبَوِيَاتُ اَعْزَنْ بِالْأَبِيَ اور جو باب والی کی طرف سے ہیں وہ باب کی وجہ سے بھی ساقت ہوں گی ماں کی وجہ سے بھی ساقت ہو رہی ہیں دونوں طرف والی اور باب کی طرف سے صرف کونسی جانب والی ساقت ہوں گی جو باب کی جانب ہیں کس وجہ سے وَالْأَبَوِيَاتُ وَاسْتِهِ کی وجہ سے وَقَذَلِكَ بِالْجَدِّ اور اسی طرح دادیاں ساقت ہو جائیں گی کس کی وجہ سے دادا کی وجہ سے بھی اِلَّا أُمَّ الْأَبِيَ مگر باب کی ماں یہ ساقت نہیں ہوگی یعنی دادی دادا بھی سب اوپر والیوں کو ساقت کرے گا لیکن باب کی ماں ساقت نہیں ہوگی وَإِنْ عَلَتْ اگرچہ اوپر ہی کیوں نہ ہو بھئی دیکھ کیونکہ باب کب ساقت کرتا تھا باب کب ساقت کرتا تھا دادیوں نانیوں کو جب وہ واسطہ بن رہا ہو باب اپنے اسی پشت میں اوپر جتنی آئیں گی اس باب کی اوپر ان سب کو ساقت کرے گا کیونکہ واسطہ کی ہوتے ہوئے ذل واسطہ کیا ہوتا ہے اسی طرح دادا میں ہے دادا بھی جن کے لئے دادا باستہ بن رہا تھا ان سب اوپر والیوں کو دادا کیا کر دے گا ساقت کر دے گا لیکن باب کی ماں یعنی دادا کی بیوی کہہ لیں وہ کیا ہے ساقت نہیں کیوں ہاں شعب آئی اس کے لئے دادا باستہ نہیں بن رہا بھئی اس کے لئے تو باب واستہ بن رہا ہے دادا باستہ نہیں بن رہا اسی لئے یہ دادی بھی نہیں ساقت اور اس دادی کے اوپر دادیاں ہیں وہ بھی ساقت تھا میں کیونکہ درمیان میں دادا کا واسطہ نہیں یہ معنی ہے اللہ ام الابی مگر باپ کی ماں وین عالت اگرچہ اوپر تک ہو فینہا تریسو مال جد دی جدہ تھی تو نہیں آپ کی کتابوں میں جدہ تھی نہیں جد ہونا چاہیے فینہا تریسو مال جد دی اس لئے کیونکہ باپ کی ماں جو ہے یہ وارثہ بنے گی جد کی دادا کے ساتھ لئنہا لئی ست من قبل ہی اس لئے کیونکہ اس کی جانب سے دادی وغیرہ نہیں ہے اس کا واسطہ بیچ میں نہیں ہے والقربہ من ائی جہت ان کانت اور قریب والی جس جہت سے بھی ہو کانت تحجب البعدہ جو جس جہت سے بھی ہو وہ کیا کرے گی روک دے گی دور والی کو قریب والی جس جہت سے بھی ہو وہ روک دے گی دور والی کو من ائی جہت ان کانت جس جہت سے بھی وہ ہو دور والی جس جہت سے بھی ہو قریب والی دور والی کو کیا کر دے گی ایک باپ کی جانشت ہے تیسری نسل میں جا کر دادی اور ماں کی طرف سے ایک ہے ساتویں نسل میں آ کر دادی یہ دو زندہ ہیں تو قریب والی یہ باپ والی ہوئی اور یہ اس دور والی کو ساکت کر دے گی کیوں ساکت کر دے گی یہ تو واسطہ بیچ میں نہیں بن رہی اتحاد سبب کی وجہ سے ساکت کر دے گی من ائی جہت ان کار کے قریب والی جس جہت سے بھی ہو وہ حاجب بن جائے گی وہ روک لے گی دور والی کو وہ بھی جس جہت سے ہو دور والی وارثتن کانت القربہ اور یہ قریب والی جو ہے وارثہ ہو یا محجوبہ ہو یعنی اس کو خود بھی محروم ہو رہی ہے پھر بھی یہ حاجب بن جائے گی رکاوٹ بن جائے گی چین یہ بس کریں بس حالہ والمراہ اللہ علم بحقیقہ تیزیل کارا xoey رہی ہے موسیقی